گوگو کی طرف سے سارے کسان بھائیوں کو نمشکار آج ہم جانیں گے کہ کن نسلوں کی گائیں پشو پالکوں کے لیے بن رہی ہیں منافع دار مہاراشتر میں ان دنوں دودھ اتپادن یعنی ڈیری فارمنگ کے لیے بہت فائدے من مانا گیا ہے بتا دیں مہاراشتر کے پشو پالک کے لیے ویدیشی نسل کی گائیں کافی منافع دار ثابت ہو رہی ہے کسان ان گائوں کا پالن کر کافی اچھا منافع کما رہی ہیں آئیے جانتے ہیں ان ویدیشی نسل کی گائیں کے بارے میں جو آمدنی کے معاملے میں ایک اچھا ذریعہ ہے دراصل مہاراشتر کے کسان ایچ ایف بریڈ کی گائیں کا پالن کر رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ اس نسل کی گائیں سے دودھ اتپادن میں جبردست وردی ہوئی ہے اور منافع بھی اچھا کما رہے ہیں ایچ ایف گائیں کی خاصیت ہالسٹین گائیں یعنی ایچ ایف گائیں آکار میں بڑی ہوتی ہیں ان کا وزن لگ بھگ 600 کلو گرام ہے گائیں کو اچھت دیکھ بھال کی عوشکتہ پڑتی ہے یہ گائیں اچھ تاپمان کو سہن نہیں کر سکتی اس کے لیے ایکسٹرا دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے ہالسٹین گائیں پرتی دن 25 سے 30 لیٹر دودھ کا اتپادن کر سکتی ہے ان گائوں سے پشو پالک 50 سے 60,000 روپے کما سکتے ہیں ان کی ملکنگ آسانی سے ملکنگ مشین دوارہ کی جا سکتی ہے ان میں ہی فرس 14-15 مہینے کی عمر سے ہی گرب دھارن کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں دھنیواد